بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈراما انڈسٹری ہے اور اوور آل بھارت کی یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے صرف بولی وڈ تک یہ محدود نہیں ہے بلکہ پورے بھارت میں مختلف زبان میں فلمیں بنائی جاتی ہیں اب سب جانتے ہیں ملی علم میں تامل میں تلنگو میں بہت ساری زبانوں میں فلمیں بنائی جاتی ہیں بنگالی میں بھی فلمیں مابر بنتی ہیں ایکٹریسز وہاں پر بہت زیادہ ہیں ابھی پچھلے پندرہ دنوں میں پانچ ایکٹریسز کو موت کے گھاٹ اتارا گیا لیکن اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا اب میں آپ کے لئے کیسی خبر نکال کے لے کر آیا ہوں بھارت میں ابھی ریسنٹلی قانون پاس ہویا اس قانون کے بعد لڑکا اگر لڑکے سے محبت کرے تو وہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے اس کو غلط نہیں کہا جائے گا لڑکی اگر لڑکی سے محبت کرے اور اس کے ساتھ رہنا چاہے اور ہم جنس پرستی جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے کوئی ممانیت نہیں کوئی بری بات نہیں لیکن ابھی ریسنٹلی دو ایکٹریسز کو یا تو موت کے گھاٹ اتارا گیا کیونکہ ابھی فیلال یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان دونوں نے خودکشی کر لی لیکن پولیس جو تحقیقات کر رہی ہے اس میں پتا چلا ہے کہ ان دونوں کو بقاعدہ سے منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جناب یہ دونوں ہم جنس پرستی یعنی ایک دوسرے سے محبت کرتی تھی جناب یہ میاں بیوی کی حیثیت سے دو لڑکیاں جو موڈلز رہ رہی تھیں اب یہ معاملہ ہے کیا کیا بولی وڈ میں واقعی میں یا بھارت میں ایسے لوگوں کو چنچن کے مارا جا رہا ہے جو کہ ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں موڈلز ہوں ایکٹریسز ہوں یا پھر کچھ اور معاملہ اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب بھیدشا یا ویدشا اچھ اس کی پرنانسیشن تو مجھے نہیں پتا لیکن بی سے ان کی سپیلنگ شروع ہو رہی ہے تو میں اس کو بھیدشا پرنانس کروں گا بھیدشا کی خبر میں نے آپ کو دو دن پہلے دی تھی یہ بولی وڈ کی ایک ایکٹریس ہے بولی وڈ میں تنا زیادہ کام نہیں کیا کولکاتا سے ان کا تعلق ہے قرائے کے گھر میں رہتی تھی ایک کس سالہ یہ موڈل ایکٹریس ہیں اور جناب بریڈل شوڈ جو ہوتا ہے اس کا یہ ویل نون نام ہے مطلب بریڈل شوڈ جب بھی ہوتا ہے تو اس میں ان کی صفحے اول کی عدکاروں میں ان کا نام آتا ہے جناب ہوا یہ دو دن پہلے ان کی ایک پھندہ لگی لاش برامد ہو ان کے گھر سے اور پتہ چلا کہ جناب انہوں نے خودکشی کر لی پھر ایک ان کے پاس سے نوڈ بھی برامد ہوا وہ خودکشی سے پہلے لکھا والا نوڈ تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں خودکشی کرنے جارہی ہوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جارہی ہوں کیونکہ انہوں نے اس نوڈ میں لکھا کہ ان کو کینسر تھا انہوں نے اس بات کی تشخیص کی کہ جناب وہ کینسر جیسے موزی مر سے مبتلا ہو گئی تھی اور اس سے جنگل لڑ رہی تھی جدو جہد کر رہی تھی اور بلاخر تنگ آگر انہوں نے اپنی زندگی کا خادمہ خودی کر لیا لیکن ایک تحل کا خیص خبر نکل کر سامنے آئی اور خبر یہ تھی کہ جناب ان کو تو کینسر تھا ہی نہیں یہ جب بعد میں تحقیقات ہوئیں تو اس سے پتا چلا کو سمارٹم ہوتا ہے اس سے پتا چلا کہ جناب ان کو تو کینسر تھا ہی نہیں لیکن اس کے حوالے سے ایک اور خبر نکل کر سامنے آئی جناب یہ ہم جنس پرستی ایک خاتون کے ساتھ میاں اور بیوی کے تحت رہ رہی تھی یہ دو موڈلز تھیں اب ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں منجو شاہ نیو گی پھر اگر پرنانسیشن غلط ہو رہی ہے تو معذرت کی جگہ یہ دونوں ساتھ رہا کرتی اور ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ تھا بڑا بڑا قریبی رشتہ تھا یہ بتایا جا رہا ہے جناب منجو شاہ نے بھی بتایا جا رہا ہے کہ خودکشی کر لی ہے یا اپنے آپ کو مار لیا ہے یا پھر اس کا منصوبندی کے تحت قتل کر دیا گیا پہلے اس کا قتل کیا گیا پہلے اور اب یہ دوسری کا قتل کیا گیا معاملہ یہ ہے جناب کہ ان کی والدہ یہ بتا رہی ہے کہ منجو شریع جو ہیں وہ بھیدیشہ کے ساتھ بہت اچھے قریبی تعلقات تھے بہت اچھی دوستی تھی اور بھیدیشہ کی موت کے بعد سے یہ بہت زیادہ اپسٹ رہا کرتی بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی بہت زیادہ ایک منٹلی سٹریس میں رہا کرتی تھی اور اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی ریچنٹلی ان کی ایک پوست نکل کر آئی ہے اس پوست سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جناب یہ ہم جس پر آستی اس پوست میں نے لکھا ہے لیو بو بی او یو بو اچھے مجھے سمجھ نہیں آئے شاید یہ نام ہو سکتا ہے یا پیٹ نیم ہو سکتا ہے آپ کو پیار سے بلاتے ہو سکتا ہے لیکن جب میں نے اس کو سرچ کیا تو پتا چلا کہ اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ بیوی کا ہے اور ہندی میں جو ترجمہ ہے آپ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی پتنی کا ہے آپ یہ کہہ سکتا ہے تو یہ آپس میں جو رہتے تھے یا میہ بیوی کے طور پر رہتے تھے اور ان دونوں کی آپس پر بہت زیادہ گہری دوستی تھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جناب یہ بریڈل شوٹ کیا کرتی تھی اس بریڈل شوٹ میں بھارتیوں میں یا پھر جو ہندو رسم و رواج ہوتی ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہاں پہ ریڈ کلر کا لگاتے ہیں جس کو بندی تو نہیں خیر ہو کہ آپ پہ کچھ کہا جاتا ہے مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے وہ بھی لگائے جاتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو لگاتا ہے مانگ بھرنا جیسے کہتے ہیں تو وہ بھی یہ کیا کرتی نہیں یہ لوگ اتنے آگے نکل گئے تھے کہ تمام رسم و رواج جو کہ بھارت میں ہوتے ہیں یا ہندو مذہب میں ہوتے ہیں اس کو فالو کیا کرتے ہیں لیکن جناب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پولیس اس کی تحقیقات کرئی کہ سب سے پہلے اس واقعے کا آغاز ہوا سہانہ سے سہانہ کو قتل کیا ان کے شوہر کی جانب سے ان کی علاج بھی ان کے گھر سے برامت ہوئی شوہر سجاد نے کہا کہ جناب میری بیوی نے خودکشی کی ہے یا یہ کہوں کہ آتماحتیہ کی ہے کہ جناب اس نے اپنی بیوی نے اپنی زندگی کا خادمہ خود کیا لیکن ایسا نہیں تھا جب تحقیقات ہوئیں تو اس کے بعد سجاد کو حراست میں لے لیا گیا اور یہ پتا چلا کہ سجاد نے اپنی بیوی کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو خودکشی کا رنگ دیا ابھی یہ ایک کیس ہے اس کے بعد پلوی دے کی یہ معاملہ نکل کر سامنے آئے پلوی دے کی بھی جو لاش تھی دو دن تک ان کے گھر میں پڑی رہے کسی کو پتا نہیں چلا انہوں نے بھی خودکشی کی سیم طریقے سے پنکے سے لٹکایا خود کو فانسی لگائی اور جناب دو دن تک کسی کو پتا نہیں چلا ان کی جو فلیڈ میں جو رہتی تھی وہ بھی کس سالہ موڈل تھی جو فلیڈ میں رہتی دو دن بھائی وہ شوٹس ہیں جب انہوں نے دروازہ تو بھائی تو دو دن سے ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے یہ ایک تحقیقات کا سلسلہ چل رہا ہے پھر چیتھانا راج چیتھانا راج جناب یہ فیٹ سرجری جو ہوتی ہے جو آپ اپنے جسم سے اضافی چربی نکالتے ہیں وہ سرجری کرانے کے لئے گئی تھی لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں نہ اپنے والدین کو بتایا نہ اپنے گھر والوں کو بتایا اور ڈاکٹرز نے بینہ کسی کی پرمیشن سے ان کی سرجری کر دی اور آپریشن تھیٹر میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جناب یہ بھی موت کے موں میں چلی اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کی والدین نے ڈاکٹر اور ہسپٹل انتظامے کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دیئے پھر جناب شیرین سیلن میتھیو اچھا اس شیرین کا جو تعلق ہے یہ لڑکا سے لڑکی بنی تھی انہوں نے جنس تبدیل کی تھی اور چھبیس سال کی یہ تھی اور بتایا جا رہا کہ اپنے حالات سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی اتنے مالیت کے تو ان کے بھائی ان کے پاس سونا گھر ساری چیزیں تھی مالیت کی چیزیں ان کے پاس تھی تو پھر کس طرح کے ان کے حالات خراب ہوئے اور پتا چلا کہ ان کو بھی کیرالہ کے اندر مارا گیا اور ان لوگوں نہیں مارا ہے جو کہ بولیوڈ کے اندر ہم جنس پرستی کو روک رہے ہیں کیونکہ بھارت میں یہ کانون نافذ ہو چکا ہے لڑکا لڑکے کے ساتھ اگر رہنا چاہے میاں بیوی کی حیثیت سے تو اس کو نہیں روکا جائے گا نہیں ٹوکا جائے گا یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اور اس پر کافی زیادہ موویز بن رہی ہیں آئیو شمان قرآنہ بھی اس پر مووی کر رہا ہیں کیونکہ وہ تو ہر بےودہ ٹاپک پر مووی کر دیتے ہیں تو اب یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہوں اور کافی زیادہ تحقیقات اس پر ہو رہی ہیں آپ کی اس پر کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے جازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینلن سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میری یوٹیوب چینلن کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی پھر آپ سے ملاقات اللہ حافظ موسیقی